بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں محمد نائی مارکٹ آنالیسٹ آفر سکیورٹی سپائیور لیپٹیٹ اور ایک بات پر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اس نئی ویڈیو میں اور آخری دن کاروپار کا بازار خبریں اور کچھ نئے شیئرز نئے شیئرز مزید آج ہماری اس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ رہیں گے جو کہ ہم شیئر کریں گے کل بہت سارے سٹاک جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے آؤٹسٹینڈلی پرفارم کیے بازار جہاں پر آج کھڑا ہے 680 پوائنٹس کے ساتھ اضافے کے ساتھ فیصلہ کن موڑا چکا پاکستان سٹاک چینج محول بن گیا ہے محتاط رہی ہے بہت زیادہ محتاط رہنے کا اس وقت ضرورت ہے تاریخی وولیم رہا بازار میں آج اور دو اکتوبر سے آن وارڈ اب تک اس ویک آن ویک بیسس پر جس کا آخری دن تھا آج ہنڈرنڈیکس منفی بند ہوا منفی 94 پوائنٹس اس پورے ویک میں ہنڈرنڈیکس کی پرفارمس رہی تاریخی وولیم بھی آج دیکھا گیا اور بازار اب کیا روک اختیار کرے گا میجر ڈیویلپنٹس ہیں آج کے دن اور اگر آپ نئے ہیں اس ہمارے چینل میں اور ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے یہ ضروری ہے چونکہ ہمارا یہ پروگرام ڈیلی کا پروگرام ہے ہر روز ہم مارکٹ پر کمیٹری کرتے ہیں نئے سٹاکس پر بات کرتے ہیں ٹارگٹ پرائس پر بات کرتے ہیں اور الحمدللہ 85-80% جب سے یہ ریلی شروع ہوئی ہماری رکمنڈیشن میں جو سٹاکس رہے اور سٹین ملے پروفارم کیا انہوں نے روز ملاقات ہو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں آپ سبسکرائب کیجئے اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ ڈیلی کا روزانہ کا اور بلا ناغا اس میں شامل ہو سکیں آپ نوٹیفکیشن کے بیل کو پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے ڈیلی روزانہ وہ آپ کے ان بوکس پر پہنچ جائے اور کوئی مس نہ ہو تو دوستو آج کا ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے 100 ایکس مجموعی طور پر 680 پائنٹ کا اضافہ ضرور کیا تاریخی مقام ہے 100 ایس کے لیے اور دو اکتوبر سے اب تک کیری آج اس ہفتے میں منفی بند ہوا والیم میں اضافہ دیکھا گیا اور کچھ نئے اس ڈاکس پر ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ بخورپی اگاہ ہیں الیکشن اور الیکشن میں جو محول بن رہا تھا پچھلے کافی سارے ہفتوں میں جہاں پر ہم نے آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کیا ایک پروڑرام میں فائنلی لاہور ہائی کورٹ نے اس جو محول تھا اس کو مزید آگے بڑھایا اب الیکشن ڈلی ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں انلیس کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا آٹھ فروری کو الیکشن ہولڈ کرنے کا اب جو بال ہے وہ سپریم کورٹ کی کورٹ میں پہنچا کیا فیصلہ کرتا ہے سپریم کورٹ اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو یہاں وقت پر ہوں گے چونکہ محول بہت گرم اور بہت زیادہ پک چکا ہے الیکشن کو ڈلی ہونے کا کرنے کا اس کے بہت سارے کیا خرن سیکوئنسز ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے مارکٹ جو کہ اب بہت گیپ تھوڑا رہ گیا اس الیکشن میں اگر یہ ڈلی ہوتا ہے تو کیا صورتحان ہوگی ہمیں اگلا ہفتہ باوت اہم ہوگا مارکٹ بازار چونکہ ابھی بھی ایک ہزار پائنٹ جو کہ اس ہفتے میں ہنڈرڈ ایکشن نے ہٹ کیا تھا ستا سٹھ ہزار ترانوے پائنٹ کو اس سے لگ بگ نو سو پائنٹ سے زائد ڈاؤن بند ہوا ہے پہلی بار ہے اسریلی میں جب ہنڈرڈ ایکشن نے منفید ریٹرن کو پوسٹ کیا بہت ایسے چھوٹے سٹاکس نے آج بھی اور پچھلے چند دنوں میں ان پر ہم مزید کچھ سٹاکس پر بات کریں گے آج بھی ہماری لسٹ پر رہیں گے وہ نئے سٹاکس ہیں کچھ پرانے سٹاکس جو کہ بریک آؤٹ کر گئے اور اب اگلا لیول کیا رہے گا ہنڈرڈ ایکشن کی جہاں پر اگلے ہفتے کی اگر ہم فورکاست کریں تو یہ فیصلہ سپریم پورٹ کیا فیصلہ لیتی ہے اس پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گا کہ الیکشن اگر ٹائم پر ہوں گے تو ڈیفنیلی ایک پوسٹیو ریسپونس کرے گا بازار اور انکیس سکسٹی سیونکے کا لیول بریک آؤٹ ہوگا آگلے ہفتے تو ڈیفنیلی ایک نیا بلڈرن ہم دیکھیں گے ادرمائز تمام وہ شہز جو کہ انڈیکس ہیوی ویٹس ہیں مختلف سیکٹرز میں اکراس نووے پچھانوے پرسن جو سیکٹرز میں وہ تھک چکے ہیں آرام کر رہے ہیں کریکشن کر رہے ہیں پرافٹ ٹیکنگ دیکھی جا رہی ہے بجوز پاکستان پٹولیم میں آج بھی شہین کیا سٹاک ایک سو پانچ پوائنٹ کی کنٹیبیوشن دی اکیلے پاکستان پٹولیم نے کے لیکچک نے چو سٹھ پوائنٹ کی کنٹیبیوشن دی جبکہ ملڈر ٹریکٹر اکاون اور سینرجی جو کہ آج بریک آؤٹ بھی رہا اس نے پچاس پوائنٹ کی کنٹیبیوشن دی ہے اور یہ کنٹیبیوشن بہت مددگار ثابت ہوئی ہنڈا ڈیکس کو چھ سو اسی پوائنٹ کو اچھالنے میں مزید جو سٹاکس آج مصبت کنٹیبیوٹ کیا جہاں پار بینک آرفلا فوجی فٹلائزر کمپنی بینک آف پنجاب فوجی فٹلائزر بن کاسم اور پاک الیکٹرون تھے تین سو اٹھاون تین سو پچاسی سوری ٹوٹل پوائنٹ کو کنٹیبیوٹ کیا آج کی ٹوٹل اس چھ سو اسی پوائنٹ کی ریلی میں منڈے کا جو سیشن ہے اس سے پہلے ہم کچھ نیوز آپ سے شہر پینا چاہیں گے اکنامک کوڈنیشن کمیٹی آف دا کیبینٹ اس نے پرپوزر اپروف کیا پرپوزر پاور ڈیویزن کی جانب سے تھا جانب سے تھا کہ کیا لیکٹرک اور گورنمنٹ کی جو بہت ساری کمپنیز ہیں ادارے ہیں ان کے ساتھ کافی سارے تنازہ تھے تنازہات تھے اب وہ حل ہونے جا رہے ہیں اور یہی بنا پر اسی بنا پر کے لیکٹرک میں آج اس ریلی کا سب سے بڑا وولیم دیکھا گیا لگ بگ آج 38 کروڑ اور 60 لاکھ شیئر کا کام تھا سٹاک میں پانچ لپے کی سطح کو اس نے بریچ اوٹ کیا اپ ٹائٹ پر اب جو نیکس جو پاسیبل ٹارگٹ ہے کہ الیکٹرک کا اس بریچ اوٹ کے بعد وہ 60 پیسے کی سطح کا ہے یہ لیول جو کہ آج بریچ اوٹ ہوگا ہوا یہ ایک ایسا لیول ہے اب جو کہ ہونا چاہیے ایک سٹاک لوس کے طور پر دوستو مارکٹ چونکہ سٹاک مارکٹ اور دنیا کی سٹاک مارکٹ ایک ایسی انوارمنٹ میں اپریٹ کرتی ہیں جو کہ ایور چینجنگ ہے ایور چینج ہوتا ہے ہر دن ایک نئی چینج ہوتی ہے اور سب سے جو بیسٹ سٹریٹیجی ہے یہاں پر اپریٹ کرنے کی اور لگاتار ریٹرن کو پیدا کرنے کی بنانے کی وہ صرف ڈپینڈ کرتی ہے فلیکسیبیلٹی اور اڈاپٹی بریٹی پہ جیسے ہی چینج جائے فوراں اس کو اڈاپٹ کیا جائے یہی خوبصورتی ہے سٹاک مارکٹ میں لگاتار اور مسلسل کنسسٹنٹلی گینز کو حاصل کرنے کے لیے آج کا جو نالج ہے وہ شاید کل کا بہت زیادہ ہوتا ہے سو اس پر عمل کرنا کل کے دن انہی سٹاک میں موو نہ کرنا دوسرے جو اس وقت چینج ہوا بزار میں یہ بہت زیادہ اس پر فوکس ہونا چاہیے انشورنس سیکٹر پاکستان کا اس میں گروہ دیکھی گئی مالی سال 23 کے لیے چودہ پرسند کی دو ہزار چھ سو چونتیس ارب روپے کا ٹوٹل اب اس کے ایسٹس میں بڑھ گئے اس چودہ پرسند کی گروہت کے ساتھ اور اس سے پچھلے سال دو ہزار تین سو پانچ ارب روپے کے ٹوٹل ایسٹس سے انشورنس سیکٹر سے جبکہ انٹرنیشنل میوٹی فنڈ اس نے ڈیمانڈ کیا پاکستان کو کہ وہ سیلری کلاس جو لوگ ہیں ان پر ٹیکس کو ڈبل کریں دوسرے جو شیرز آج رہے جہاں پر منفی کنٹیبیوٹ کیا جن سٹاکس نے وہاں پر میزان بینک سروس انڈرسٹریز بینکہ حبیب حبیب میٹروپولٹین بینک سسٹمز حب پاور ٹی آر جی اینگرو فوڈز لکی سیمنٹ سو پوائنٹس کا اخراج کیا ان تمام سٹاکس نے والیم میٹرز پر آج کلیکٹرک ورڈکال سینرجی بینک آف پنجاب اور پی آئی بی ٹی ایل کا سٹاکس تھے پی آئی بی ٹی ایل میں بھی ایک دفعہ کیپ ضرور رگا اور اس وقت ہم بات کریں گے کہ جو نئے سٹاکس ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان کو شیئر کرتے ہیں ان سٹاکس میں جو سٹیٹیجی ہے وہ اپنے جو آپ کا ڈیزائن ہے ٹریڈنگ سٹائل ہے رسٹ ایپی ٹائٹ ہے سٹاکس کو گھولڈ کرنے کا اس کے مطابق اور چناؤ کر سکتے ہیں ان سٹاکس کا میٹا ایم ای ٹی ای ساتھ پہ دس پیسے کی سٹاکی کلوس کر رہی اپسٹ جو پوٹنشل ہے وہ مور دن ہنڈر پرسنٹ ہے سولہ سے سترہ رپے کا اقتدائی ٹارگن رہ سکتا ہے سٹاکس میں آف بورڈ ہے یعنی کہ میل بورڈ سے ہٹ کر بہت سارے سٹاکس ہیں جو کہ ہم ریگولرلی اپنے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر ٹو فرسٹ پنجاب مداربہ سٹاک کی آج کی جو کلوسنگ تھی وہ دو روپے پانچ پیسے ہی تھی چونکہ اس کی مدر بینک آف پنجاب اس وقت بہت زیادہ لائن لائٹ پہ ہے سات روپے پیسے کو آج بریک آٹ نہیں کر پایا سٹاک لیکن ان کیس کے ساتھ پیسے کو بریک کرتا ہے بینک آف پنجاب تو ڈیفنیٹی ہم نو سے دس روپے کی رینج دیکھیں گے اس بریک آٹ کے بعد اسی کو فالو کرے گا یہ فرسٹ پنجاب مداربہ اور اپ سائٹ جو رہ سکتا ہے وہ انیشیلی پانچ روپے بیاسی پیسے جبکہ اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریبا ساڑھے چھے روپے کی سطح کا دیکھنے کو مل سکتا ہے مداربہ علمانی چار پہ پچاس پیسے کو بریک آٹ کیا سٹاک نے نو پہ ساٹھ دس روپے کی سطح کا اگلا پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرینیل نو سے دس روپے کی سطح کا اگلا پاسیبل ریزیسنس لیول سٹاک میں رہ سکتا ہے ہیسکول پٹرولیم ہمارا جو ٹارگٹ تھا اور ہماری کار میں بھی تھا اس کے پچھلی ویڈیو میں جب بریک آٹ کیا آٹھ روپے بانویں پیسے کو سٹاک آج بریچ آٹ کر گیا اپر سائٹ پر کیپ لگا اور بہت بڑا واریم کا فگر رہا اس کے کیپ کے اوپر جو بٹ سائز تھی ٹوارز کلوزنگ بھی دیکھی گئی اور پوسٹ سیشن میں بھی آپ جو اگلا پاسیبل ٹارگٹ ہے قریب ترین وہ بارہ روپے ان سٹ پیسے کی سطح کا دیکھنے کو مل سکتا ہے جبکہ سٹاک سولہ روپے پندرہ پیسے کا اگلا پاسیبل ٹارگٹ پرائس بھی دکھا سکتا ہے اس بریچ آٹ کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن سات روپے سات روپے اسی پیسے کی سطح کو بریچ آٹ کیا دس روپے چھے سٹ پیسے کا نیکس پاسیبل ٹارگٹ پرائس دیکھ سکتا ہے سٹاک میں فوجی فٹلائزر بن قاسم نے آج تیس روپے کو عبور کر لیا اور نیکس جو پاسیبل ریزیسنس ہے پینتیس روپے کی سطح کا اس سے اگلا ہم اس ریویو کریں گے اس پینتیس روپے کی بریک آٹ کے بعد ضرور سینرچی نے بریک آٹ کیا پانچ روپے اور پچاس پیسے کو آج جبکہ نیکس جو پاسیبل ٹارگٹ ہے وہ سات روپے اور تنتالیس پیس کی سطح کا سینرچی میں آج اٹھارہ کروڑ پچاس لاکھ شیز کا بڑا کام دیکھا گیا سٹاک میں ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد اور یہ واحد ریفائنری ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ لیگ کر رہی تھی تمام جو دوسری ریفائنری میں ہم نے ایک زبردست بل رن دیکھا نیشنل ریفائنری میں بل رن دیکھا اور پاکستان ریفائنری میں بھی ایک آٹسٹیننگ بل رن دیکھا گیا ریسنٹلی اگلا جو شیئر ہے وہ ہمارے پاس ہے سینرچی کے بعد LCI یعنی کے لکی بور انڈسٹیز اپ سائٹ جو پوٹنشل ایس ٹاپ کا وہ مینمم نو ستو چالیس روپے کی سطح کا نشات چنیا پاور لیمٹیڈ بریک آوٹ کر گیا تیس روپے ستر پیسے کی سطح کو آج اور اب اگلا جو پوٹنشل ایس ٹاپ میں وہ کافی بڑا ہے ایک تالیس سے بے آلیس روپے کی سطح پر دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہ جو لیول بریک آوٹ ہوا ہے ان کیس کی یہ فارس بریک آوٹ ہو اس کے لیے محتاط رہنا ہوگا اور رسک کو مینج کرنا مطبول لیے گا سٹاپ پلاس کی ضرورت پڑے گی اس لیول کے تھوڑا سا آس پاس ایسگر نائن نو روپے اسی پیسے کو بریک آوٹ کیا اس نے تیرہ روپے سے چودہ روپے کی بریج میں اگلا جو پاسیبل ڈالڈ پائس ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سٹاپ میں جبکہ کوئٹا ٹیکسٹائلز نو روپے کو بریج کیا سٹاپ نے آج تیرہ روپے تیس پیسے کا نیکس جو پاسیبل ڈالڈ پائس ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سٹاپ میں بزار کے لیول پر ہم نے بات کر چکے ستا سٹھ ہزار ترانوے پائنٹس اگلے ہفتے میں بریج اپ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ ہمیں پتا چلیں گے اس طرح جو انسرپنیٹی اب پیدا ہو رہی ہے الیکشن کو ٹلے کرنے کی صورت میں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو دوسرے کوئٹرز ہیں وہاں پر میڈیا ہو اینلیسٹ ہوں صحافی ہوں بہت سارے نمور ترین ان کا یہ معنی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں اور یہ کافی دنوں سے محول بن رہا تھا بزار پر اس کا اثر ہمیں جنرول اثر اگلے ہفتے میں دیکھنے کو ملے گا اور یہ سوری ہے جو سٹاپس اب گریکشن میں ہیں وہاں پر پرافٹ ٹیکنگ کر لی جائے اور یہ سٹیٹیجی بہتر سٹیٹیجی ہو سکتی ہے اور ان سٹاپس میں موو کیا جائے جنہوں میں ابھی تک ریلی نہیں کی یا وہ ریلی کر رہے ہیں اور وہاں پر اپ سائٹ جو پٹنشل ہے اس کو اس کو ریلی کرنا ایک بہتر اور بہتر سٹیٹیجی ہو سکتی ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دو ارب اور دو ارب شیر سے زیادہ کام دیکھا گیا بازار میں جس کی مالیت قدرے کام دہی چونکہ تمام وہ جن میں زیادہ ویلیم تھا پہلی سٹاپس تھے جیسا کہ کیلیکٹک سینرڈی ورلڈ کال بینک آف پنجاب اور پی آئی بی ٹی ایل پانچوں کے پانچوں جو ویلیم بیٹر سے رہے لو ویلیو سٹاپس تھے اور یہی وجہ رہی کہ اتنا بڑا ویلیم ہونے کے باوجود ویلیو میں اضافہ نہیں دیکھا گیا بلکہ گر گئی کل کے ایک ارب سولہ کروڑ شیرز کی جہاں پر ویلیو تھی اس کے مقابلے میں اور اسی پرسن کا اضافہ رہا کل کے نسبت آج کے ویلیم میں کل تین سو شیسی سٹاکس میں آج ٹریڈ ہوا لیل دن ہوئی دو سو ساٹھ کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو نو کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی اور سترہ سٹاکس آج مستقر بھی پائے گئے ہیں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی یعنی کہ منڈے کو جو اگلا ٹریڈنگ سیشن ہوگا اس کے اقتطام پر نئی خبروں اور نئے تذیرات کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اپنے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا خدا حافظ